تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری زگے کاٹ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے اس بیان کے بغیر جو میں نے سیریز چلائی ہے حضرت محمد چوری کرتے تھے دوسری کتابوں سے دوسرے لوگوں سے باتیں اور قرآن میں شامل کرتے تھے اس انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کے بغیر یہ سیریز نامکمل ہے کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ ایک سچ بہت سارے مسلمانوں کی زندگی کو بچا سکتا ہے جی آج کے میرے میسیج کو سمجھنے سے پہلے میری یہ ویڈیو آپ کو واج کرنی ہوگی جس میں میں نے ثابت کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کے ساتھ کہ حضرت محمد کی موت زہر سے ہوئی اور وہ شہادت نہیں سزا تھی کیونکہ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور چوری کر کے دوسرے لوگوں سے کتابوں سے قرآن میں شامل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر حضرت محمد کو زہر سے موت دی جس میں ان کی شہرگ چوک ہو گئی کٹی جا رہی تھی اور اسی حالت میں وہ مرے حدیث کی روشنی میں اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہر کو کچھ عرصہ گزر چکا ہوا تھا تو وہ یاد رکھیں کہ اگر حضرت محمد ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتے تو ڈاکٹر حضرت محمد کا جو ڈیتھ سیٹیفکیٹ جاری کرتے اس پہ انہوں نے لکھنا تھا cause of death is poison اور حضرت محمد جو محسوس کر رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کی امی جان کے نریشن کے مطابق تو کیا مسلمان کہیں گے کہ حضرت عائشہ نے اس روایت میں جھوٹ بولا ہے حضرت محمد جو محسوس کر رہے ہیں کہ میری شہرہ کٹی جا رہی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے ساتھ یہ میری ویڈیو آپ ضرور ووچ کریں گے آج کے میسج کو سمجھنے کے لیے جس میں میں نے ثابت کیا تھا کہ حضرت محمد شیطان سے بھی چوری کر کے آیت قرآن میں شامل کر لیتے تھے اور پھر اس ویڈیو میں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے اس ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد نے ایک شاعر کی شاعری کو بھی قرآن میں شامل کیا چوری کر کے اور یہی نہیں صرف اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے ریفرنس دیکھیں گے کہ حضرت محمد پر صحابیوں نے بھی ایک لال رنگ کا کچھا چوری کرنے کا الزام لگایا کچھے کے سائز کا کپڑا تھا تو جب ان ویڈیوز کو آپ ووچ کریں گے تو پھر آج کا میرا میسج آپ کے دل میں حقیقی طور پر اترے گا کہ کیا حضرت محمد نے قرآن کی سب سے ایک ہی واحد پر امن آیت ہے جو امن کا درس دیتی ہے اور وہ آیت بھی حضرت محمد نے یہودیوں سے چوری کی ہے یہ کیسا جھٹکا ہے یہ سچائی کا جھٹکا ہے جو بہت سارے مسلمانوں کو ہلاکت سے ہمیشہ کی ہلاکت سے اور جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو جلدی سے ہم وہ ریفرنس دیکھتے ہیں جو حضرت محمد نے چوری کیا اور یہ ریفرنس آپ جب کبھی بھی مسلمان دنیا میں کہیں دہشتگردی کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے زیادہ یہ ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور یہ جو پولیٹیکل کریکنس والے ہیں سیاستدان ان کی طرف سے کہ جی قرآن تو یہ کہتا ہے بغیر اس کا کانٹیکس دیکھیں اور بغیر جانیں کہ یہ تو حضرت محمد نے چوری کیا ہے یہودیوں سے تو جب کبھی مسلمان یہ آیت کسی مسلمان ملک میں تلاوت کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے دل میں ضرور کہا کرو چوری کیا ہوا مال پیش کر رہے ہو اور اگر کوئی غیر اسلامی ملک ہے تو پھر تو آپ اگلے بندے کے موں پہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ نے یہ یہودیوں سے چوری کیا ہے اور یہ آیت یہودیوں کے لئے ہے تو یہ قرآن 5 ورس 32 ہے اس کو میں بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جی ہاں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک شخص کا قتل کرتے ہو تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور اگر تم ایک شخص کو بچاتے ہو تو گویا تم نے پوری انسانیت کو بچایا یہ definitely آپ نے آیت کہیں نہ کہیں سنی ہوگی اور یہ آیت کن کے لئے ہے بنی اسرائیل کے لئے اور اس میں یاد رکھیں بنی اسرائیل کے لئے یہ آیت ہے اور ان کی زمین کے لئے یہ آیت ہے جسے میں آگے بیان کروں گا تو یہ آیت حضرت محمد نے کہاں سے چوری کی جی یہ مشنہ ہے یہ حصہ ہے تالموت کا اور مشنہ ہے کیا یہ دو سو یہودی ربی سکولر جو ہیں ان کی کلیکشن ہے ان کی اس کے بیچ میں روایات ہیں سینگز ہیں اور مشنہ کا مطلب ہے ریپیٹ کر کر کے یاد کر کر کے سٹڈی کر کر کے کسی بات کو سمجھنا اور یہ ایک غیر الہامی یہودیوں کی کتاب ہے یہودی ربیوں اور سکولرز کی مشنہ اور یہ تالموت کا حصہ ہے اور دو سو لوگوں نے اس کی کلیکشن کی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر اب اس کتاب کے اندر ایک بیان این یاکو کی طرف سے ہے اور اگر آپ اس کے بیان کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک انسان ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اس کو میں پیج کو پورا کھول کے آپ کو دکھانے لگا ہوں اور یہ type circle جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہاشیہ اس میں یہ میں پورا پیج آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں اس میں یہ بات دکھی ہوئی ہے اب اس کو میں بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ این یاکو جو یہودی ربی سکولر ہے یہاں پر یہ حضرت محمد کے لئے اللہ ہے کیونکہ قرآن کی یہ آیت قرآن 5 چپٹر 5 ورس 32 قرآن چپٹر 5 ورس 32 یہ حضرت محمد نے این یاکو سے حاصل کی ہے اور یہ این یاکو کا بیان جو مشنا میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت محمد کے لئے لوہ محفوظ ہے تو مسلمانوں کا اس آیت کا ہمیں لوہ محفوظ بھی مل گیا جہاں سے یہ آیت لی گئی ہے اور حضرت محمد کے ایک اللہ کا بھی ہمیں پتا چلا جن کا نام این یاکو ہے اب اس کے بعد اسی آیت کو دوبارہ سے ہم دیکھیں جو قرآن کے اندر ہے قرآن 5 ورس 32 یہ بنی اسرائیلوں کے لئے ہے تو جب آپ نے بنی اسرائیل کے لئے ایک آیت کو تسلیم کر لیا آپ نے ان کے یہودی جو ربی اور سکالر ہیں ان کو اللہ کا درجہ دے کر ان کو تسلیم کر لیا آپ نے یہ آیت جس زمین پر لاغو ہونی چاہیے نافذ ہونی چاہیے اس کا عمل ہونا چاہیے اس کو تسلیم کر لیا تو پھر آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ اسرائیل کو بھی تسلیم کرو نہیں تو تم اس قرآن کی آیت کو آدھا کوٹ کر کے دنیا کو دھوکہ دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہو اور اس قرآن کی آیت کے سارے کانٹیکسٹ کو جھوٹا ثابت کرتے ہو تو قرآن کی ایک واحد پر امن آیت جس میں امن کا درس ہے وہ حضرت محمد نے یہودیوں سے چوری کی ہے اور شاید اسی لئے آج سارا اسلام محمد اور مسلمان سکولر وہ یہودیوں سے باتچیت کرنے سے روکتے ہیں مسلمانوں کو یہودیوں کو مسلمان ملکوں میں آنے سے روکتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں کہ کہیں مسلمان یہ جان نہ جائیں کہ حضرت محمد نے قرآن کی یہ آیت کہاں سے چوری کی ہے تو آج کے ہمارے اس میسج سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ابھی تک محمد نے قرآن میں کن کن باتوں کو چوری کیا ہے ثبوت کے ساتھ تو میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ آج کے میسج سے ہم سیکھ گیا رہی ہیں ہم میسج سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کاش کاش حضرت محمد بائبل مقدس میں سے خداون یسو مسیح کی حقیقی تعلیم جو دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے اس کو چوری کرتے جی ہاں مطی کی انجیل میں جیسا خداون یسو مسیح کی وہ تعلیم جو حقیقی طور پر دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے اگر حضرت محمد اس کو چوری کر کے قرآن میں شامل کر لیتے تو آج یہ دنیا امن کا گہوارہ ہوتی اور مسلمان جو نفرت اور دہشتگردی میں پھسے ہوئے ہیں اس دلدل میں پھسے ہوئے ہیں وہ اس دلدل میں نہ پھستے بلکہ یہ دنیا ایک خوبصورت جگہ ہوتی رہنے کی تو خداون یسو مسیح نے کہا تم سن چکے ہو کے کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راسبازوں اور ناراستوں دونوں پر میم برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے تو میرے بہین بھائیوں اگر حضرت محمد اس امن کی تعلیم کو قرآن میں شامل نہیں کر سکے جو ڈیوائن تعلیم ہے جو الہامی تعلیم ہے جو غیر الہامی تعلیم نہیں ہے تو کیا آج آپ اس خدا کے الہام کی سچے امن کی تعلیم کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں جس بات میں حضرت محمد فیل ہو گئے کیا آپ اس میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ خدا کو اپنا آسمانی باپ پکار کر اس سے دعا کریں اور اس حقیقی امن کو تسلی کو اتمنان کو خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول کریں اس کے لئے خدا ہوندہ آپ کو برکت دے آمین